شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی مسلمان کا خواب نبوت کا چھالیس ماں حصہ ہے خواب تین قسم کے ہوتے ہیں بہتر اور اچھے خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں کچھ خواب شیطان کی طرف سے تکلیف اور انج کا باعث ہوتے ہیں اور کچھ خواب آدمی کے دل کے خیالات ہوتے ہیں لہٰذا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جس کو وہ نا پسند کرتا ہے تو کھڑا ہو کر تھوکے اور اسے لوگوں سے نا بیان کرے آپ نے فرمایا میں خواب میں قید پیر میں بیڑی پہننا پسند کرتا ہوں اور توک کو نا پسند کرتا ہوں قید سے مراد دین پر ثابت قدمی ہے بضاحت زمانہ قریب ہونے کا مطلب تین طرح سے بیان کیا جاتا ہے پہلا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد قرب قیامت ہے اور اس وقت کا خواب کسرت سے صحیح اور سچا ثابت ہوگا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد دن اور رات کا برابر ہونا ہے تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد زمانہ کا چھوٹا ہونا ہے یعنی ایک سال ایک ماہ کے برابر ایک ماہ ہفتہ کے برابر اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں پہلا مفہوم یہ ہے کہ مومن کا خواب صحیح اور سچ ہوتا ہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ابتدائی دور میں چھ ماہ تک اس کے پاس وہی خواب کی شکل میں آتی ہے یہ مدت آپ کی نبوت کے کامل مدت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے اس طرح سچا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ بنتا ہے کیونکہ توق پہننے سے اشارہ کرزدار رہنے کسی کے مظالم کا شکار بننے اور محکوم علیہ ہونے کی جانب ہوتا ہے حضرت بائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے جب سوید بن تارک کیا تارک بن سوید نے آپ سے شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں شراب سے منع فرمایا سوید نے کہا ہم لوگ تو اس سے علاج کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دوہ نہیں بلکہ وہ تو خود بیماری ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی